میں لاہور کا رہنے والا ہوں میرے خیال میں راوی دریا سے لے کے ایک انٹ تک اگر مجھ سے آپ کوئی جگہ پوچھے نہ تم آپ کو ایک ایک جگہ کی نشان دی بتا سکتا ہوں کہ کہاں پہ سوٹے لگتے ہیں کہاں پہ بیچے جاتے ہیں میں بلکہ شاید یہ بھی آپ کو بہت سا بتا دوں کہ کون کون بیچتا ہے کون کون پیتا ہے جیل روڈ سے بڑی کوئی سڑک ہے مال روڈ چھوڑ دیں جیل روڈ کے پر بریج بنے ہیں ان بریج پہ بیٹھے جو طالب بلم ہیں طالب علم ہیں وہ سوٹے لگا رہے ہیں بیچنے والی بھی وہاں بیٹھے اب کس کو نہیں پتا نیچے تھانہ بیٹھا ہوا ہے اب یہ سارا عذاب جو ہے یہ اس ملک میں میں تو آپ پہ ہی ڈالوں گا کہ حضور اقدس آپ کا ممبر کمزور تھا آپ کی تعلیم کمزور تھی آپ کی تربیت کمزور تھی آپ نے وہ ماں باپ ہی نہیں تربیت یافتہ کیے جنہوں نے کہ ان بچوں کو بتانا تھا وہ اپنے جمگیلوں میں پڑے رہے اور اب یہ جو نئی نصر نکل رہی ہے اب اس کی واپسی کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے تو فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت دی اور آج میں جہاں میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے وہاں ایک خوشی بھی ہو رہی ہے خون کے آنسو تو اس لیے دل رو رہا ہے کہ یہ ہماری بچیاں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں قوم کی بیٹیاں ہیں اور وہ کس عذاب کے اندر مبتلا ہوئی ہیں اور کس خوشی سے اور ان کے والدین کہاں ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ذمہ داری جو ہے وہ آپ نے ہم پر بھی ڈال دی کہ آپ کا ممبر کہاں ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج کم از کم دینی مدارس کے طلباء آپ کے سامنے نہیں ہیں کسی مسجد کا ذکر نہیں ہے کسی امام مسجد کا ذکر نہیں ہے اگر یہ ذکر ہوتا تو آپ کہتے کہ فلاں مسجد فلاں انتظامیہ اس کا فلاں سربراہ ہے اور یہ ان کا واقعہ ہے آج مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ آپ کے اندر بھی اتنا خوف تو ہے کہ آپ اس ادارے کا نام نہیں لے رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں میں تمہارتا ہوں اور اگر مسجد ہوتی نا تو خدا کی قسم میں محلے کی کمیٹی کے ساتھ جا کے اس کو تعلیٰ لگا کے آتا ہے جب تک وہ ٹھیک نہ ہوتی یہ میرا حق تھا اس پہ اب اب آپ اس کو اتنا چھپا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے اندر آپ کے خلاف یعنی میرے خلاف جو لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں سب کے خلاف اور اس ادارے کے خلاف احتجاج نہ ہو جائے صحیح بات اس وقت بہت یہ ہوتا تھا کوئی حفیم کا آدمی ہوتا تھا یا کوئی اور چھوٹی موٹے نشہ ہوتا تھا حفیمی گیتے ہی تھے حفیمی زیادہ تر ہوئی ہوتے تھے چرس بھی بعد میں آئی پہلے حفیم کا نشہ اس کو ہی نشہ کہا جاتا تھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب یہ نشہ پاکستان کے اندر آیا ہے اور اس کے ساتھ اسلحہ بھی پاکستان کے اندر آیا ہے ہم اس وقت کہاں فوت ہو گئے تھے ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بگاڑ آ رہا ہے ساتھ خود آخر نام ہے بگاڑ آ رہا ہے اوہ پیسہ آ رہا تھا بگاڑ تو آپ لوگوں کے لئے آ رہا ہوگا نا جو امیر ہو رہا اس کے لئے کونسا بگاڑ ہے اور آج بھی یہ جو مسئلہ ہے وہ غریب کا نہیں ہے شاہ صاحب اب یہ امیر کا ہے یہ امیر کا مسئلہ ہے اس لئے کہ دینی مدارس کے طلباء غریب لوگ یا یوں کہہ لیجئے کہ لاہور شہر میں نہر سے مغرب کی طرف رہنے والے لوگ یہ عیاشی برداشت نہیں کر سکتے آج آپ نے جسے کہتے ہیں بھگو بھگو کے لگائی ہیں خدا کی قسم اور بڑی ویل ڈیزورفڈ لگائی ہیں بات تو سچ ہے جو مشرقی علاقہ ہے نہر کا جس میں بڑے الیٹ کلاسز ہیں اور وہ سرمایہ دار ہیں جن کو اپنا ہوش نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کا ہوش کیا رکھیں گے اور آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا ممبر کہاں ہیں بھئی وہ تو ممبر کے نزدیک نہیں آتے وہ تو کلاس ایسی ہے کہ شاید ان میں سے کوئی عید بھی پڑھتا ہو شاید شرمندگی ہوئی شاید کوئی ان میں سے عید بھی پڑھتا ہو شرمندگی ہوتی ہے نا بلکل اتنی شرمندگی ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں میرے بس میں ہونا شاید کوئی ایسا طبقہ جو کہ نشا نہیں کرتا اور آپ کے خلاص جہاد میں اس میں کھڑا ہے سر مجھے تو میں بات اوپن نہیں کہتا ہوں میں ڈرتا نہیں ہوں زندگی کے کئی سال اس میں گدرے ہیں آج اس دور میں سیاستدانوں میں بیروکریٹ میں بڑے لوگوں میں ڈرکس کے خلاف بولنے کے لئے ڈر اور خوف ہے مجھے ان کی سمجھ نہیں ان کے چہرے اس طرح مرجائے ہوئے ہیں جیسے وہ اپنی قوم کو نہیں پچانا چاہتے اور میں ان کو مسالیں دیتا ہوں دیکھو میں آپ کے سامنے ہوں یار جو سب کے لئے کر رہا ہوں آپ کی نہیں پسندتا آپ کی نہیں پسندتا سننے کے لئے اکتہار کریں میں کہاں آپ کو بتا ہوں میں آپ کی مسال دینا چاہتا ہوں ابھی جب زیر اللہ پرویز اللہی صاحب تھے ابھی بھی ہیں ابھی نئے آئیں گے وہ میں ٹی بی پر خبر دیکھ رہا تھا کہ ہم ڈرکز کے حلاف کام کریں گے تو میں نے کسی محترمہ کے ذریعے جو اڈوائزر تھی میں نے اسیس کی وزیر اللہ حوض جانے کی میں نے آپ بلیو کریں میں تین ہفتے ان کے ساتھ جاتا رہا میں نے ہر بندے کو اے سے لے کے زید سے یہ باتیں بتائیں کہ یہ یہ کریں لانگ ٹرم کو چھوڑ دیں شار ٹرم چیزوں کو کریں آپ علاج مالجے کا درانیاں بڑھائیں حسبتال بڑھائیں خواتین کے علاج کوئی نہیں ہے اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ان کے لئے کچھ کریں تعلیمی داروں کے لئے ویر نسپ کریں ان کو سمجھ نہیں آتی ہو کہ آپ انگلیش بولتے ہوں کہ نہیں میں انگلیش نہیں بولتا میں پتہ نہیں کونسی لینگویج ان کے سامنے بولتا ہوں وہ جو میری سمجھ سے بالت ہے میں تو کہتا ہوں ان کو جناب یا ہماری چیزوں پر عمل کریں یا آپ ہمیں دیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں کوئی سننے کے لئے تیار نہیں یقیناً شاہ صاحب آپ یہ بات آپ نے نہ نہیں کرنی آپ کو یقین انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ ہماری سپیشل اسسسٹنٹ بنیں اور آپ اس میں جو کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ سر سپیشل اسسسٹنٹ سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور مقام دیا ہے جو ان کو ملتا ہے جو فلیگ والی گاڑی میں بیٹھتے ہیں ان کو نہیں ملتا ہم صدہ بہار اللہ تعالیٰ نہیں لیکن آپ کے پاس امپاورمنٹ نہیں ہے جیسے ان کے پاس نہیں ہے سر امپاورمنٹ قوت نافذات جس کو یہ کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے لیکن یہ ہے ہم رول تو ادا کر رہے ہیں نا معاشرے میں سوسائیٹی میں سوسائیٹی کی بہتری کے لئے دیکھیں بلال ساتھ تو سوسائیٹی ٹھیک ہونے ہی نہیں چاہتی پھر میرحال سوسائیٹی ایسیپٹ کر رہی ہے یہ آنے والے فیوچر میں آپ دیکھیں گے لہور کی سڑکوں پہ ہزاروں لوگ ہوں گے اس وقت لہور میں تقریباً کتنے ہوں گے لوگ نشا کرتے ہیں لہور میں سڑکوں پہ ہماری جو assessment reports ہیں وہ تقریباً لہور کے ایک سو بیس مقامات ہیں اور اس میں تقریباً ساتھ آٹھ ہزار لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں نشا کر رہے ہیں چھپے ہوئے نہیں جو گرو کے اندر ہیں وہ تقریباً چار سے پانچ لاکھ ہیں جو گرو کے اندر بھی کر رہے ہیں ڈیلیوری ہوتی ہے جھوٹ ہے سر جی ابھی میں نے دو دن پہلے دوزار بائیس کی رپورٹ پیش کی ہمارے دارے نے اسی پرسنٹ جو دوزار بائیس میں ڈیلیوری ہوئی ہے وہ وٹ سہپ اور موبائل کے ذریعے ہوئی ہے ڈور ٹو ڈور کمپین ہوئی ہے اور بیس ہزار انجیکشن روزانہ لاہور کی سڑکوں پہ بکے ہیں آٹھ ملین انجیکشن ایک ڈرگ اڈکٹ سڑک پہ بیٹھا پانچ انجیکشن لگا رہا ہے کم از کم میں نے آٹھ ہزار دس ہزار کی بات نہیں کی میں نے پانچ ہزار کو پانچ سے آپ ملٹیپلائی کر لے اس کو اور وہ بیس ہزار روزانہ اور تقریباً سات سے آٹھ ملین انجیکشن سڑکوں کے اوپر بکے ہیں آئیس الہیدہ ہیرون الہیدہ کوکین الہیدہ ہیش الہیدہ آئیسٹی سی الیس ڈی ٹیبلٹ الہیدہ تو دیکھیں جہاں سپلائی انڈ ڈیمانڈ چولی دومن کا ساتھ ہے آپ پر یہ ایکسپنس میں بتاؤں آپ کو کیا ہے کہ ایک لاہور کی پرائیوٹ آہ سوسائٹی ہے میں اس کو ظاہر ہے میڈیا پر ہم نہیں چلا سکتے لیکن یہ آہ سوچل میڈیا پر اویلیبل ہے وہ خاتون جو ہے اس نے انتہائی مختصر کپڑے پہنے ہوئے مختصر بھی میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں آہ وہ ہاتھوں میں پھول پکڑ کے تو نشے کی حالت میں سڑک پکڑی سارا معاشرہ اس کی تصویریں بنا رہے ہیں ویڈیو وائرل کر رہے ہیں ویڈیو وائرل کر رہے ہیں ملکہ یہ پرائیوٹی رہ گئی ہے یہ پرائیوٹی رہ گئی ہے